بسم اللہ الرحمن الرحیم مین روڈ پہ بھی آگئی اور آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں اپنی دوائی لینے کے لیے جا رہی تھی اور مجھے یہاں پہ بتایا تھا کہ ہماری ہی ایریے میں ایک نیو ہسپیٹل بنا ہے وہ ہے تو پرائیوٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے لیکن وہ سب کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے اچھا ہے میں نے سوچا کہ بہاولپور ویزٹ نہیں کرتی اور یہاں چلی جاتی ہوں کیونکہ بہاولپور کا جو سفر ہے میرے گاؤں سے وہ تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے تو یہ دیکھیں ج جو لوگ بہاولپور سے ہیں انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ کون سا ہسپیٹل ہے یہ جی بہاولپور میڈیکل اینڈینٹل ہسپیٹل ہے اور یہ دیکھیں جس طرح سے ماشاءاللہ اسیس کی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ دیکھنے سے تو مجھے بہت ہی خوش ہوئی کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ اس طرح سے ہسپیٹل اگر کھل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو خیر جی میں یہاں پہ پہنچی اور سب سے پہلے جو مجھے یہاں پہ سٹیڈیاں نہیں تھی یہ انچائی پ ہوئی کہ مطلب ایک پیشنٹ کیسے چل کیا ہے لیکن خیر یہاں پہ میری تب بہت خراب تھی اور میرا بس یہی تھا کہ بس مجھے جلدی سے نہ کوئی ٹریٹمنٹ مل جائے کیونکہ رات سا رات میں سو نہیں سکتی تھی پین سے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم جا رہے ہیں سیوڈیو پہ اور دھوپ یہاں پہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ چولستان میں کیسے دھوپ پڑتی ہے انٹر ہوتے ہسپیٹل کی صفائی دیکھ کے دل خوش ہو گیا سچ میں بہت ہی نیٹ اینڈ گلین تھا اور یہ سب سے پہلی نشانی ہے پرائیوٹ ہسپیٹل کی نا اب سننے میں آیا کہ سرکاری بھی ایسے ہوتے لیکن میرا کوئی ایسا ویزٹ نہیں ہوا تو یہاں پہ جاتے ہی سب سے پہلے جی میرا یہاں پہ جو ہے نا پلسیز پی پی وغیرہ چک کیا گیا جو کہ بہت زیادہ ہائی تھا اور ظاہر سے بات ہے کچھ اتنا چل کے آنے سے بھی تھا اور باقی یہ ہے کہ تبیت بھی ٹھیک نہیں تو اس وجہ سے اور یہاں پہ یہاں پہ بہن کے بیٹس دیکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ سفائی اور ان کی وارڈ جی تھی وہ بلکل ہی خالی سی تھی ڈاکٹر نہیں تھی یہاں پہ خیر جی ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ویٹنگ پہ کہ ویٹ کرنا تھا کہ ڈاکٹر جو تھی وہ کہہ رہے تھے نیچے جو ہے نا وہ کسی راؤن پہ ہے تو جب ایک گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا جی وہ نیچے ایمرجنسی جو ریپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی ایمرجنسی آئی ہو تو وہیں پہ ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آ نا پڑا اور یہ دیکھیں ہسپیٹر کی صفائی اچھی تھی صرف اور صرف اس ہسپیٹر کی جو مجھے اچھی بات لگی ہے وہ جس صفائی ہے اگر جو انتظامیاں ہیں اگر ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھے تو میرے سے کہوں گی کہ جتنا آپ لوگیں نے اس پر خرچہ کیا سارا کچھ ہے اگر اس کی آپ ایڈمیسٹریشن بھی اور اچھا سٹاف رکھ لیتے تو آج یہ ہسپیٹر بہت ہی اچھا ہوتا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی آکے نا لمبی لمبی لائنیں لگائیں اور یہاں پہ مجھے اس بات کا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اتنی ہیوی فیسیس لینے کے بعد بھی آپ لوگوں کو لائنوں میں ٹھڑاتے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم پرائیویٹ ہسپیٹل کی بجائے سرکاری میں ہی چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ساری سوالتے تھی اور ان کی جو بھی میں وہ ہٹ دیکھ رہی تھی وہ ساری خالی تھی اس وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ مینگیا ہے ہم تب غریب بندہ جو ہے نہ وہ نہیں کر س مار دی تھی اور اندر جو ہے وہ مطلب جانے نہیں دیا اسی پیشنٹ کو جانے دے رہے تھے تو یہ جو ہے باپ بٹا آگئے تھے کینٹین پہ ان کو جب میں نے باہر نکل کے کال کی تو یہ پہنچے ہوئے تھے کینٹین پہ کیونکہ زائی سے باتیں صبح سے نکلی ہوتے اور اب دوپہ رہ گئی تھی اور میں ست کے جاؤں میرے بیٹے کی بہت اچھی عادت ہے کہ وہ جب میں اس کے سامنے آتی ہوں کہیں سے تو میرے عدب میں نہ کھڑا ہو جاتا اور اس کی یہ شہزادے کی بات نہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ جو ہے میری چان ہے خیر جی چلتے ہیں پھر اس پہے ویلوگ پہ میری آواز پہ نہ جائیے آج کیونکہ میری نا تبیت تین دنوں سے کافی خراب ہے اور یہ میرا عید کے چوتھے دن کا ویلوگ ہے لیکن تبیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے آج اپلوڈ کر رہی ہوں تو خیر جی یہاں پہ میں نے جائل منگوائی اور ساتھ میں کیے کھایا کیونکہ آگے مجھے انجیکشنز وغیرہ لگنے تھے اور میں گھر سے خالی پیٹ آئی تھی میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو خیر یہاں پہ ہم چل پڑے دوائیاں لے لیں سارا کچھ کر لیا ہے ٹیسٹوں کی اتنی بھرمار کی اس کے ہمیں چار بج گئے شام کی اور ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آیا سب کلیر آیا اور جس یہ ہوا کہ جی بیک بون میں تھوڑا سا ایشو ہے وہ مسلس پل ہو گیا پلس جو ہے فوڈ پائزن ہے اور یہ جو ٹیمپریچر ہے وہ آن ریسٹ رہنے کی وجہ سے اب مجھے اتنا افسوس سے اس بات کھا کہ اتنا آپ لوگیں نے ٹائم سائے کر دیا تو اتنا تو مطلب آپ لوگ اتنے کالیفائیڈ ہو اتنی اچھا آپ لوگوں نے ایک ہی دارہ بنایا ہو اتنا تو آپ کو ایسے پتہ رہونا چاہیے تھا اور یہ لوگ جو گھوماتے ہیں نا تو میں تو کبھی بھی کسی کو ریکومنڈ نہ کروں اس ہوا سپیٹر میں کھانے کا یہاں پہ جو سب سے اچھی مجھے ملی تھی نا وہ ایک مرس ملی تھی جنہوں نے سٹارٹ میں میرا بلیڈ پیشن وغیرہ چکے اس کے علاوہ ان کے سٹاف کا رویہ بھی مطلب میں دیکھ رہی تھی وہ صحیح نہیں تھا خیر جی میں تو خی تک کے ساتھ کھیل رہی تھی اس وجہ سے کہ جو ہے وہ بچارہ پور ہو گئے تھا صبح سے شام تک چار بچے تک گھر پہ بھی نہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی آپ کو کہتا ہے گھر اکیلہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی اینڈ میں میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اس کے بلڈنگ اور کتنی وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ ایک مثال بالکل فٹ آتی ہے کہ اونچی دکان پھکے پکوان تو یہاں پہ کام وہی بناوا ہے اونچے دکان اور نہ پھکے پکوان والا نا تو یہاں پہ ایسا کچھ اس طرح سے کیسے دکھنے میں یہ بلڈنگ لگ رہی ہے اتنی فسیلیٹیشن نہیں تھی خیر یہاں پہ میں ویڈیو کرتی ہوں دعوی میں رکھے گئے یاد اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے تیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ